اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ محمد راہیل اللہ توکل جنیٹر انڈ ہارڈوے سٹور رامدین بازار جہلم سے دوستو کونٹیکٹ نمبر نوڈ فرمال لیں 03325812474 اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کی چیئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اور کمپلیٹ ویڈیو واش کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر چیز اس میں آپ کو دکھا دی جائے ٹھیک ہے تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فل ہیوی ڈیوٹی ٹائل کٹر جس کی شیپ یہ آپ کے سامنے ہے ویکٹر ٹاپ کمپنی کا ہے اور ہنڈر پرسنٹ اوریجنل فل ہیوی ڈیوٹی آپ اسے یہ چار فوٹ کا ٹائل کٹر ہے سائز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہو رہا ہے انڈیسٹرل جوز کے لئے اور اوریجنل ہنڈر پرسنٹ جرمن ہے ٹھیک ہے اور دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب لائک اینڈ شے ضرور کریں تو دوستو وہ ہم نے آپ کو پہلے آرڑی بکس دکھایا ہے اب یہ ہم آپ کو ٹائل کٹر دکھا رہے ہیں جس کے اندر لیزر کا سسٹم موجود ہے یہ آن آف سوچ ٹھیک ہے جی اس کے اندر سیل نہیں پڑے ہوئے تو جسٹ ابھی پیکنگ میں سے کھول ہے کسٹپر کو دکھانے کے لیے تو یہ آپ کو چیک کروا رہے ہیں تو ما شاہ اللہ فول ہائیڈریلک بیرنگ والا ہے اور اس کے ساتھ کمپریٹ اسیسری موجود ہے اس کا ہینڈل آپ ڈاؤن مرضی سکر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ہیزیلی سمجھیں دوسری سیٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ما شاہ اللہ بہت اچھی چیز بنی ہوئی ہے فل ہیوی ڈیوٹی یہ آپ یہاں پہ رکھیں اس کو ٹائل بھی اپنی مرضی کی ایجسٹ کر سکتے ہیں فل ہیوی ڈیوٹی بہت بڑا ما شاہ اللہ ٹائل کٹ رہا ہے چار فوٹ کا تو یہ الیمونیم کے پٹی ہے کھڑی پٹی میں آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی ہیوی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے نیچے ٹائل لگ جائیں گے اور یہ اس کے ساتھ آئل کا سسٹم میں بھی یہ فٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ سیل پڑے بھی اس کے جو کہ وہ آپ کو دکھائی تھے ادھر ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ال کی بگر ہو کمپلیٹ سیٹ یہ اس کے ساتھ آئل کی بوٹل ہے جو آئل اس کے اندر پڑے گا ٹھیک ہے تو باقی یہ کمپلیٹ فٹنگ اس کے ساتھ موجود ہے جو دوست بھی ٹائل کٹر بائی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آلڈی بھی آپ کو دکھایا تھا اللہ توقع جنیٹر اینڈ ہارڈوے سٹو رامدین بازار جہلم 0332 5812474 چینل کو سسکرائب لائک اینڈ شیز رور کریں فل ہیوی ڈیوٹی چار پوٹ کا ٹائل کٹر اوریجنل جرمن جیسے مرضی آپ یوز کریں انشاءاللہ تعالی کٹنگ بہت اچھی تو نیکس ویڈیو میں دوستو پھر ملاقاتوں کی اپنا حیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعوے میں یاد رکھیں ٹیک ایک جی اللہ حافظ